ایک زمانے میں انیسوے سدی کے دوران سلطانت عثمانی کے قلب میں مراد پنجم نامی ایک قابل ذکر سلطان تھا اس کی قانی حمد عظم اور لچک سے امارت ہے اور یہ تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے 21 ستمبر 1840 کو پیدا ہونے والے مراد پنجم اپنے والے سلطان عبدالعزیز کی وفات کے بعد 1876 میں تخت پر بیٹے چٹی عمر میں ہی مراد نے گہری زینت اور اپنی سلطانت اور اس کے لوگوں سے گہری محبت کا مظاہرہ کیا تاہم اس کا دور حکومت قلیل مدت اور چلنجوں سے بڑا ثابت ہوگا 1842 میں یوک کفزا کٹین فینڈی اس وقت کے مشہور ایسا تیزہ سے انہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کے ساتھ تیسالانی کی اور ایجین جزیروں کا سفر کیا اس کے باعث سلطان وحیدین نے ایک بار کہاں تھا ہم آٹھ بھائی تھے ہم میں سے زیادہ قیمتی مراد تھا اگر اسے پیمانے کے ایک طرف رکھتے اور دوسری طرف تو جس طرف وہ ہے اس کا وزن باری ہوگا افوہ کے مطابق سلطان عبد المصید نے سنیارٹی سسٹم کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا جس میں کچھ خرابیاں تھی اور یہ قائدہ متعرف کر آیا گیا تھا تاں کہ تخت بادشاہ کے سب سے بڑے بیٹے کو جسے یورپ کی طرح اور ایزاد شہزادہ مراد ایفنڈی کو وارث منانا تھا تاہم بعد میں اس نے یہ خیال ترک کر دیا ایٹین سکٹی ون میں جب اس کے والد کے وفات ہوئی اور اس کی چاچہ سلطان عبدالحزیز تخت پر چل گئے تاں محمد مراد ایفنڈی تخت کا وارث من گئے اپنے والد اور چاچہ دونوں کے زمانے میں وہ ایک یورپی شہزادے کی طرح آزاد زندگی گزارتا تھا سلطان عبدالعزیز نے ایٹین سکٹی تری میں مصر اور ایٹین سکٹی سیون میں یورپ کا سفر کیا وہ اپنے دو بتیجے عزاد مراد اور عبدالحمید ایفنڈی کو اپنے ساتھ لے گیا مراد ایفنڈی ایک پرسکون دلکش نرم مزاج محضیب اور احساس نوجوان تھا اسی وجہ سے وہ یورپی محلت میں بہت مشہور تھا اور ہمدردی حاصل کرتا تھا شہزادے مراد کی ملاقات انگرینڈ کے مستقبل کے بادشاہ ایڈروڈ سے ہوئی جب وہ ایٹین سکٹی ٹو میں استنبول آئے اور دونوں وارث تھے اور وہ پرنس آف فلس سے ایک سال چھوٹے تھے اس نے اپنے چاچا کے ساتھ یورپ کے سفر کے دوران اس سے دوستی کی جب شہزادہ ایٹین سکٹی نائن میں استنبول آیا تو دوبارہ ملے اور ایٹین سیونٹی سکس تکہ تو خطبات کی افو کے مطابق انگرینڈ نے شہزادہ مراد افنڈی کے لئے تقت کا رستہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا یہاں تک کہ اس کی انگرینڈ کے ملکہ وکٹوریہ کے جوٹی بیٹی لویس سے شادی کرنے کی بات بھی ہوئی تاہم سلطان عبدالعزیز نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور شہزادی نے ایٹین سیونٹی ون میں دیوک آف ارگل جان کیمبل سے شادی کی فیڈی میسن پرنس آف فلس کی حسنہ افضائی اور مشورہ سم مستقبل کے سلطان کو ایٹین سیونٹی ون میں پرڈوس میسنک لاج کے کارکن کو یہاں راج کے کارکن کے طور پر اس کے دو سکلنٹی سکلیری نے قبول کیا جو کلپ کے بانیوں میں سے ایک تھا دونوں فریقوں کو اس سے فواہد کی توقع تھی تجربہ کار اور سادہ لوگ شہزادے کو امیت کی کہ جب او سلطان بنے گا تو یوروپ بالقصوص انگلستان اس کا ساتھ دے گا در حقیقت زیادہ تر یورپی اپرانوں اور شہزادوں کا تعلق اسی با اثر معاشرے سے تھا اس وقت فری مصری کے پاس ایک کلپ ہونے کے علاوہ کوئی تصویر نہیں تھی جو اپنے ممبروں کو سماجی طور پر سپورٹ کرتا ہوں محل میں ولی احض کے دفتر کے بجائے شہزاد مراد زیادہ تر بی بیک میں نے سی پی ٹی پوولین میں اور کور بغل دیر میں اپنی حوالی میں رہتے تھے اس نے کور بغل دیر منشن میں نوجون عثمانی زیا پاشا نمک کمان اور سعد اللہ پاشا پر مشتمل دوستوں کے علکے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا نمک کمان نے اس زلہ کا نام جس کا مضالہ ہے پہاڑی رکھا کیونکہ یہاں ان کے فکٹری تنسیت تھے دوستوں کے اس حلقے نے شہزادے کو جسے وہ شراب پینے کے عادی تھے اس کے چاچا کے خلاف اس کے اندر اہائین پرستی کا خیال ڈالنے کی کوشش کی سلطان عبدالعزیز کے مخلفین نے شہزاد مراد کے گرد حلقہ بنانا شروع کر دیا اس وفاؤ نے کہ سلطان عبدالعزیز اپنے بیٹے کو ولی اہد بنا دیں گے مراد افنڈری کو بھی اس سازش میں دخل دیا ایٹین سوئنٹن سکس میں سلطان عبدالعزیز جن کے حالے اقتماع سے انگریز خوش نہیں تھے برطانوی حمیت ایفتہ بغاوت میں سول اور ملٹیور کیریٹس کے ذریعے قہم کردہ جنتانے معذول کر دیا تھا اس طرح شہزادے مراد کو تیس مئی کو سلطان مراد پنجم کے نام سے تقت نشین کیا گیا چونکہ بغاوت کے حالت کی وجہ سے فقاپی محل میں تقت نہیں لائے جا سکا اس لئے اس نے ایک عام تقت پر بیت قبول کی سلطان عبدالعزیز نے اپنے بھتیجے کو ایک سوگور اور نصیت عمیس یدداش لکھی اور کہاں میں سلطان عبدالصد کے خاندان تقت کی مبرکبات دیتا ہوں میں سلطان جو اپنی بے پناہ سخاوت کے لئے جانا جاتا تھا بہت قرضوں کا مقروض تھا مزید یہ کہ ان لوگوں کا مقروض تھا جنوں نے اس تقت نشین کیا اس وجہ سے سلطان عبدالعزیز کی دولت لوٹ گئی اور ایک میلین لیرہ کے یہ قرض ادا کیا گئے سلطان مراد نے زیہ پاشا جو ان کے ایک سرپرستے چیف سیکرٹری مقرر کیا تہم اوانی پاشا نے نئے سلطان کو اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے کی اجازت نہیں دی اتنا کہ اس نے کہاں میں اپنے چاچا کے ہاتھ میں فرار ہو گیا اور اب میں ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں نئے سلطان جو ایک اہینی بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا اہین کے اعلان سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور مزید پاشا اور اس کے دوستوں کو مایوس کرتا تھا جنہوں نے ان کا تقت نشین کیا تھا پھر اس کے چاچا کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے جس کا قتل کیا گیا تھا سلطان مراد کو حسابی خرابی کا سامنا کرنا پڑا اور پہلے ہی انتہائی حساس تھا اس وقت اس کے والد کو خلوص تھا اس کے تقت سے الحق کے کچھ دن بعد اور جون ٹین سونٹی سکس کو اس کے چاچا کی قلعہی سے کرا کر موت اس کے لئے صدمے کی طرح آ گئی جب اگلے دن سلطان مراد کو یہ خبر ٹیبل پر ملی تو اور دوری دیر کے لئے جمعوت کا شکر رہا اس کے بعد وہ اپنے چکر کی وجہ سے بیس سے اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ باہر نکل گیا وہ بغاوت کے بارے میں جانتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ چیزیں اس مقام تک پہنچ جائے سلطان مراد نے پہلے جمعہ کے نماز کے جلوس کے دوران عجیب و غریب ارکت کرنا شروع کری جسے قومہ سیلا میلی کہاں جاتا ہے جو ہا گیا صوفیہ مسجد میں ادا کیا گیا تھا اور سیڈیو سے نیچے جا رہا تھا بعد میں اس نے انتہائی پیار و ظاہر کرنا شروع کیا جو اس سے پہلے آنے والوں کو گلے لگانے کی متردیف تھا اس نے اپنے گوڑے کو پیچھے سے سوار کرنا شروع کر دیا آخر کار ایک دن اس نے اپنی وردی میں محل کے طالب میں خود کو پھیکنے کی کوشش کی وقتاً فا وقتاً اوچھیتا میں سلطان نہیں بننا چاہتا میں خون ریزی نہیں چاہتا اس کے بعد وہ ڈولمباہی محل میں بنتا اور اسے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اسی اثنا میں 5 جون کو سلطان عبدالعزیر کے بینوئی سٹاف میجر سرکیسین حسن بی نے کانسل کے سربراہ میتھات پاشا کی حویلی پر چھاپا مارا جہاں کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اور چیف آف جنرل سٹاف حسین تھا جہاں اس اپیل کے مرکزی انہیسیر تھے میٹاٹ اور جو پٹھشتوں میں شامل تھے اور کابینہ کے دیگر میمران دوسرے کمروں میں فرار ہو گئے سن بی جس نے واقعہ کے دوراً ایک سپاہی سمیت تین دیگر افراد کو بھی خطر کیا تھا پھر پکڑا گیا اور اسے پانسی دی گئی ادازہ سلطان عبد الحمید نے اپنے چاچا کی موت کے وضلے لینے کے لیے ہیرو کی حسیت سے بلند کر دیا یہ سب سے مشتعل سلطان مراد زیادہ اس کے بعد تلوی ڈارکوگی کے پولون سمیت متعدد ڈارکوگی نے سلطان کے لشورت کی تاہم یہ کام نہیں کیا اسی وجہ سے وہ صرف ایک بار سلمک تقریب میں جا سکتا تھا تلویر سے چلانے والا جلوس جو یورپی میں تاچ پوشی کی تقریب کے برابر تھا اس کے لئے کبھی نہیں منقت ہوا سلطان مراد تاریخ وحی سلطان ہے جس نے تلویر نہیں چلائی سازش کے سرورہ اس وقت کے اندر اور باہر توجہ مبذول کروانے زیادہ دیر نہیں لگی لوگ حران تھے کہ سلطان کے ساتھ کیا ہوا جسے ہو جمعہ کے دن سڑک پر نہیں دیکھ سکتے تھے محر سے ایک بیان دیا گیا تھا کہ سلطان کے جسم پر ایک فوڑا نمدار ہوا تھا سچ تو یہ تھا کہ سلطان ذہنی بیماری میں مبضلہ تھا ٹو جولائی کو سربیہ اور مونٹی نگرو کی رہستوں نے غاوت کی اور سرحد عبور کی خاص طور پر اس کے دور خمد کے آخر دو مہینوں میں انتظامیہ مقمل طور پر اونی راٹ، میٹھاٹ، عشاس اور بغوات کے سازبازوں کے ہیرولا افنڈی کے ساتھ میں تھی جنہیں ارکن اربا اور ستون کہاں جاتا تھا اسی وجہ سے شریعت قانون کے مطابق سلطان مراد پنجم سلطان مراد پنجم کو حقیقت میں سلطان اور خلیفہ نہیں سمجھا جا سکتا یہ واقعہ عثمانی تاریخ ایک یا دو بار پیش آیا حقیقت یہ ہے کہ 35 سلطان سلطان محبود وی واد ان جیسے علمات اکبران تھے سلطان مراد کی تکلیف ناقابل فہم ہو گئی اسٹنبول میں عوام، علماء کرام اور ایسے فرطکاروں میں گپ و شپ میں اضافہ ہوا اس بدنامی نے پوٹشتوں کو پریشان کرنے لگا ڈارکر لیڈر ڈروف نامی ویانہ سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر ڈارکر کو لائیا گیا تھا سلطان کو تھوڑی دیر کے لیے مشہدے میں رکھنے کے بعد اس نے اپنی رپورٹ دی گئی کہ انہیں ذینی بیماری ہے انہوں نے ویانہ میں اپنے کلینک میں کچھ مہینوں تک ان کے ساتھ سلوک کرنے کے پہشکش کی تاہم حکومت اس کا خطرہ مول نہیں لے سکتی اسٹنبول میں معاینہ کرنے والے تمن ڈارکروں اور صفرت کانے کے ڈارکروں نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سلطان کی بیماری میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے تقس الحق کے ترہ نووے دن بعد اکتیس اگس کو انہیں معصول کر دیا گیا تھا کہ ان کے ذہنی وریضوں کے لیے تک پر قاہم رہنا ممکن نہیں تھا اس کے عمور پینتیس سال تھی ان کے بعد ان کے بائی والی اہد شہزاد عبد الحمید افنڈی تھے مراد کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایران محل کی راشگہ پر تفویز کیا گیا تھا سابق سلطان جس کے بارے میں رحمت ظہر کی گئی تھی کوپانسی نہیں دی گئی تھی لیکن وہ اپنے زندگی اختتام تک اپنے کنبہ اور نوکروں کے ساتھ یہاں رہا اس طرح اس نے اپنے چاچا کے خلاف اپنی سازش کا انجام دیکھا سلطان مراد کے حامیوں نے یہ دعویٰ پھیلانا شروع کیا کہ سلطان کو ملک بدر کرنے کے بعد صحت یاپ ہو گئی سلطان عبد الحمید کو بھی عرضی طور پر تخت نشین کر دیا گیا تین ماہ بعد نومبر ایٹین سینٹی سکس میں ایک کمیٹی جس میں دو ترک اور دو گیر ملکی شامل تھے خواتین کے بحث میں محل میں داخل ہونا چاہتے تھے اور سابق سلطان کو پانی کے رستوں سے نکال کر اسے یوروپ میں اسمگل کرنا چاہتے تھے تاہم اوسرک رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے دوسری بار پندرہ اپریل ایٹین سینٹی سیون کو میسونک بادران اسکلیری اور عزیز بی کے قاہم کردہ ایک کمیٹی نے اسے اگھوا کر کے اور ایک مسجد میں اس سے بیعت کرتے ہوئے اس رغیب کرنے کی کوشش کی کمیٹی کے ایک ممبر کے نوٹس پر اس منصوبے کو مسدود کر دیا گیا تھا تیسری بار نوجان ترکوں میں سے ایک عملی صحبی نے اطنبول میں ایک ناومی زنگی گزرنے والے چیندر سو پولیڈیو ترکین وطن کو میٹے وحدوں کے ساتھ جمع کیا بیس مائی ایٹین سیونٹی ایٹھ کو اس نے ایران محل پر چھاپا مارا جہاں سابق سلطان رہتا تھا جس طرح وہ اپنے مقصد تک پہنچنے ہی ہوالا تھا اس کی موٹر بیسی کیٹس گارڈ ایڈی سیکیس حسن پاشا کے ذریعے ایک لہٹی کے ساتھ سر پر ایک ضرب لگنے سے ہوئی جس نے واقعہ کی آواز سنی اور کچھ پولیس افسران کے ساتھ محل آیا کا گینگ تھوڑ دیا گیا تھا محل جس میں اگوا کی ان تین کوشش کی وجہ سے سیکرورٹی سکت کرتی گئی میری پنجنہ بن گیا سلطان حمید نے سکت کنٹرول میں رکھا کیونکہ وہ جوانی سے ہی نوجوان ساتھ اپنے بھائی کے تعلقات کو بخوبی جانتا تھا ان واقعہ سے پریشان سلطان عبد الحمید نے خود مختار انتظامیہ کا رکھ کیا سلطان عبد الحمید دوم کے تک نشین ہونے کے بعد اس نے سلطان عبدالعزیز کے خلاف بغاوت کو عدالت میں لیا بغاوت کے کب افراد کو سزا دی گئی سابق سلطان اور اس کی والدہ جو ان مجرموں میں نظر آئی قاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے عدالت سے سسنا کر دیا گیا تھا اور ان کی موجود حالہ سزا کے طور پر کافی یہ سمجھی جاتی تھی سابق سلطان اپنے کنبہ کے علاوہ کسی سے ملاقات کیے بغیر اور باہر جانے کے بغیر رن محل مہرتہ تھا جذوی طور پر صحت یاب ہو گیا اور سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے دن کے دوران کتابیں پرنے یا کارپنٹری کے چھوٹے کام کرنے میں مصروف تھا ہنوں نے سلطان عبد الحمید کے بارے میں ایک بھی منفی الفاظ نہیں کہا اس سلطان کے بارے میں منفی بات کرنے سے کسی اور کو بھی منع کیا اس وقت کے دوران سلطان عبد الحمید کے ساتھ اس کے تعلقہ سلطان پر مشتمل تھے جو وقتاً فاوقتاً چنبرلین بیچتے تھے تاں کہ ان کے صحت اور ان کا شکریہ ادا کیا جا سکے سلطان عبد الحمید نے اپنے سلطانت کے دوران اپنے بہائی کا پچاس ہزار لیرو کا قرض اپنی جھیب سے ادا کیا جیسا کہ جوانی میں ہی سابق سلطان نے اپنے آپ کو مذہب کے لیے مقف کر دیا اس کا خیال تک کہ اس کی عزت اس کی بیٹی حری سلطان کے سکنڈل کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے اور بعد میں وہ اداسی سے قومہ میں گر گئی اور 29 اگست 1904 کو اس کی موت ہو گئی اسے یعنی مسجد کے مقابرے میں ایک خاموشی جناسے کے تقریب کے ساتھ افن کیا گیا اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹا اور تین بیٹیاں چھوڑی ہے سلطان مراد اپنے بہائی ریڈ ایفنڈی کے ساتھ مل کر میو لیوی آرڈر کا ممبر تھا جب ایک ایسٹا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے سلح الدین ایفنڈی کو میو لیو ہانے کے شیک کا نام دیا اس کے برخلاف سلح الدین پاشا نے لکھا تھا کہ انہوں نے سلطان کے عوام کو انحراف کا جوائز پیش کرنے کے لیے میرات حقیر کے انوان سے اپنے کام میں شراب پی تھی سلطان عبدالحمید دوم کے معذول ہونے کے بعد اس نے اتف حسین بی سے کہا اس نے اتف حسین بی سے کہا جسے ایونین سستوں نے ڈاڑ کر اور مبصر کے طور پر مقرار کیا تھا کہ سلطان مراد جسے وہ اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا جانی میں ایک بہت ہی پسند کیا گیا شخص تھا لیکن اس نے کہا نمک کمال جیسے لوگوں نے اسے شراب نوشی کے لیے استعمال کیا ان کا بیٹا سلح الدین ایفنڈی ایک احزار تھا جو پڑھنے میں دل تصفیت ارکھتا تھا اس کے چاچہ سلطان عبدالحمید نے کربرا الڈر حویلی کو طفے میں دیا جہاں اس کے والد رہتے تھے سلطان عبدالحمید نے اسے تھوڑی دیر کے لیے تقت پر بیٹانے کا سوچا لیکن ایسا نہیں ہوا جب وہ چل بسا ان کے اہلے خانہ کو 1944 میں حکومت نے ترکی کے باہر جلاوزن کر دیا تھا سلح الدین ایفنڈی کے دو بیٹے اور پوتے اس خادن کے سربرا بن گئے تھے سلطان مراد وی کے تین بیٹیاں تھی سلطان مراد وی کے تین بیٹیاں جن کا نام ایڈیز فیہائم اور فاطمہ ہے ان کے چاچہ سلطان عبدالحمید نے محل میں لے جایا اور دوسرے سلطانوں کی طرح ہی ان کی شادی ہوئی ان میں سے تین کی موت بیروت نائس اور صفیہ میں ہوئی جہاں اور جلاوزنی میں رہتے تھے حال میں شہرت یفتہ صحافی اور ناوال نگار کینیز مرد سلطان مراد وی کی بیٹی کے پوتی ہے سلطان مراد کے پرنے کا شوق تھا ان کے پاس برن ملک سے عدوی اور فلسفیانہ کتابیں لہی جاتی تھی اسے کھلونوں کا شوق تھا اور شکار کرتا مجھتی لڑتا پرچی کھیلتا اور تھیرہ کی کرتا اور پیانوں لاہٹ اور واہلن بجھاتا تھا اور خادن کے سب سے زیادہ ماہر پر ٹرسوس اور موسیقاروں میں سے ایک ہے یہنے شہر کا بھی ہنر تھا اور فن تعمیر میں دلچسپی رکھتے تھے اس نے اپنی دولت اسی ترخش کی اور گربہ گلدیر یا حوالے کو مہندم کر کے دوبارہ تعمیر کرواتا تھا کہتا تھا کہ اگر میرے تعلق خاندانے سے نہ ہوتا تو میں معمار ہوتا اپنے چاچا اور بھائی کے برعکس جو مشرقی ثقافت کے قریب تھے پلتان مراد مغربی ثقافت کے زیادہ قریب تھے تاہم اس اندازہ نے حرم قاہم کرنا اور کہی شادیہ کرنے سے نہیں روکا اس کا مغربی پن اس کا لباس تھا سلطان نے خوب لباس پھین رکھا تھا او اے شوحشرت کا دلدادہ تھا ایٹین سکسٹی فائف میں بنایا گیا ایک پرویلین ظاہر کرتا تھا کہ شہزادے کا ذائق اچھا تھا یہاں اپنے خاندان اور دوستوں کے لئے یورپی ثقافت کی مناکت کیا کرتا تھا سلطان مراد پنجب کا نام عزت اور تواقیر کی سادیاد کیا جاتا ہے مرمارہ یونیسٹی کا گوستی پروفیسر ڈرک سلیمان لیکن سٹی اسپیتل اس کی جگہ پر بیٹے ہیں آج سلطان مراد پنجب کا نام عزت اور تواقیر کی سادیاد کیا جاتا ہے اس کی کہانی قیادت کی پیچھتگی و امدردی اور افہام و تعفیم کی اہمیت اور انسانی روح کی برداشت اور بہتر مستقبل کے لئے جدوجہت کرنے کی پہدار اور قوت کی ایک پرجوش یا دہنی کے طور پر کام کرتی ہے دیکھنے کے لئے شکریہ